اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی یعنی یہ استغفار ایک ایسا ذکر ہے کہ پرویدگار اس ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام دعائیں جو بھی دعا جو بھی حاجت ہو جیسے کہ امام کی خدمت میں ایک شخص گیا اور از کرتے ہیں مولا جو ہے وہ میری اولاد نہیں ہیں تو امام نے فرمایا استغفار کرو دوسرا شخص گیا کہا تنگ دستوں تو ماسون نے فرمایا کہ جو ہے وہ تم استغفار کرو تیسرا شخص گیا مولا بارشے نہیں ہو رہی تو امام نے فرمایا استغفار یعنی مختلف لوگ امام سے سوال کرتے رہے اور امام نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو یعنی استغفار وہ ذکر ہے کہ جو پرویدگار کی برگاہ میں اتنا عظیم نسخہ ہے کہ آپ کی تمام دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں لہذا جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو استغفار کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ تلاوت کریں چھوٹے بچوں کو بٹھا کر انہیں جو ہے وہ استغفار کی جو ہے وہ ترغیب دیں ان تین ذکر میں سے کوئی بھی جو آسان ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ زیادہ جو ہے وہ اس ذکر کی تلاوت کریں تو پرویدگار آپ کی ہر مشکل کو جو ہے وہ آسان کر دے گا موسیقی